دارل علوم دیوبند نے اگر کہا وہ غلط ہے تو غلط ہے غلط ہے غلط ہے اس کو ماننا پڑے گا اس کو ماننا پڑے گا اس لیے آج بھی اس کی حیثیت سپریم کورٹ کی ہے سپریم کورٹ کی ہے اور دارل علوم دیوبند ہرگز ہرگز دعوت و تبلیغ کا مخالف نہیں ہے کیسے؟ اب اگر وہ اس سے رجوع کرتا ہے یا اس کا کام ہے اصلاح کر لیتا ہے یا اس کا کام ہے اگر وہ اصلاح کر لیتا ہے یا اس کی این سعادت مندی کی بات ہے لیکن ہمارے علم میں کوئی رجوع کوئی رجوع نہیں ہے لیکن ہمارے علم میں کوئی رجوع کوئی رجوع نہیں ہے لیکن ہمارے علم میں کوئی رجوع کوئی رجوع نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد ابھی تازہ اپریل کے مہینے میں جون کے مہینے میں دوہزار تیس کے جون کے مہینے میں اور زیقادہ کا مہینہ عربی کا چانت کے اعتبار سے چوبیس زیقادہ کا میں ایک کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چولی دامن کا ساتھ ہے مدرسے اور دعوت و تبلیغ تو یہ دعوت و تبلیغ کا یہ جو سلسلہ ہے بڑا مبارک سلسلہ ہے دیکھو دعوت دینا خیر کی دعوت دینا اس کی کوئی متعین شکل نہیں ہے منسوس اس کی شکلیں مختلف ہیں زمانوں کے بدلنے کے اعتبار سے بھی اس کی شکلیں الگ الگ ہو سکتی ہیں پہلے زمانے میں یہ شکلیں نہیں تھیں بڑے بڑے اجتماعات منعقد کرنے ایسے بڑے بڑے اجتماعات نہیں ہوا کرتے تھے یہ تو حالات کے بدلنے کے اعتبار سے یہ علماء اکرام اور بزرگوں نے یہ سوچا کہ یہ بھی ایک شکل ہے چنانچہ اس شکل سے بھی لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی جاتی ہے میرے دوستو بہت اچھی چیز ہے دعوت و تبلیغ دعولم کے ایک فرض نے ایک فرزند ارجمند نے اس سلسلے کو باقی رکھا ہے اور ہمیشہ دعوت و تبلیغ کے ذمہ داران دعولم دیوبند سے مربوط رہے ہیں اور دعولم دیوبند ہمیشہ ان کی سرپرستی کرتا رہا ہے علماء اگر سرپرستی نہ کرتے تو یہ کام آگے نہ بڑھتا اور ڈھن سے نہ ہوتا میں کیا کہنا چاہتا ہوں سنیے اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شروع میں بھی بعد میں بھی اور تبلیغ کے شباب میں بھی ہر دور کا آپ جائزہ لیجئے اس تبلیغ کو فروغ اور مقبولیت حاصل ہوئی اس کا واحد راز یہ ہے کہ اس کی سرپرستی اہل حق علماء نے کی جس کی بنیاد پر اللہ نے اس دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو قبولیت عطا فرمائی ہے اور صحیح دگر صحیح لائن پر یہ کام چلتا رہا اور اللہ تبارک و تعالی نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو ہدایت سے نوازا ہے یہ دار العلوم دیوبند اور اس کے فیضیافتہ خوزلہ اے کرام کی اس دعوت و تبلیغ کے ساتھ سرپرستی اس کی حمایت اور ڈائریکشن اور اس کی رہنمائی کا نتیجہ ہے یہ ہے اس دار العلوم دیوبند کا کردار اور علماء کا کردار اگر علماء اگر آپ لوگ سرپرستی نہیں کرو گے اور ہم جاہل لوگ ہیں اگر ہم لوگ یہ کام کریں گے اور کام بگڑے گا تو اللہ کے یہاں پوچھ آپ سے ہوگی اور آپ ذمہ دار ہوگے راہر بات ہے کہ جیسے ہر مکان کے اندر جالے لگتے ہیں اور ہر مکان کے اندر بوسیدگی آتی ہے اس کام کے اندر بھی زمانے کے تغیرات کی گنیات پر یا کسی کسی بھی نہ کسی وجہ سے اس کام کے طریقے کار میں بھی کچھ نہ کچھ گربڑیاں ہوں ہی بعض ذمہ داران بعض ذمہ داران جو اس وقت کے ذمہ دار کہہ جاتے ہیں ان کی کچھ ایسی بیعتدالیاں سامنے آئیں قرآن اور حدیث کی تشریح کے سلسلے میں انہوں نے کچھ آزاد ہو کر کے صلف امت صحابہ تابعین طبع تابعین علماء امت ان کی تشریحات کو چھوڑ کر کے منمانی تشریحات کرنی شروع کر دیں جس کے نتیجے میں امت کے اجماع سے بھی انحراف ہونے لگا اور ایسی ایسی باتیں سامنے آئینے لگیں کہ کسی نے سننے والوں کے روکتے کھڑے ہو جائیں کہ یا اللہ کیسے لئے اتنی سنگین باتیں انہوں نے کر دیں بعض دفعہ انبیاء تک کی توہین ہو رہی ہے حضراتِ صحابہ تک کی بھی توہین ہو رہی ہے اور جنابِ علی یہ جو متوارث طریقہ ہے دین کا اور خدمتِ دین کا اس متوارث طریقے کو بھی کہا جانے لگا کہ صاحب یہ مدرسوں میں جو تعلیم و تعلیم کا سلسلہ ہے یہ تعلیم اپنی سنت کے طریقے سے ہٹ گئی ہے عجیب و غریب انداز سے باتیں کی جانے لگی ہیں اسی بنیاد پر بعض بڑی 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 غلطیاں جب بہت سی غلی بڑی بڑی غلطیاں لکھ کر کے دارلوم دیوبن میں بھیجا گیا تو دارلوم دیوبن کے بڑے اساتذہ مفتیانِ کرام نے بہت غورانہ کی دعوت و تبلیغ سے بہت محبت ہے لیکن میرے بھائیو بچے کو بھی جو ہمارے دل سے بھی زیادہ دل کا ٹکڑا ہوتا ہے اگر اس کے جسم کے کسی حصے میں پھوڑا ہو جائے اور سخت قسم کا پھوڑا ہو جائے تو باپ اس کا آپریشن کراتا ہے بچہ چیختہ چلاتا ہے لیکن اس کی فائدے کے لیے آپریشن کرانا پڑتا ہے اور باپ پوری خیرخواہی کے ساتھ اس کا آپریشن کرواتا ہے تو یہ ہمارا اپنا کام تھا ہمارے بزرگوں کا لگایا ہوا یہ چمن تھا ہمارے بزرگوں کا لگایا ہوا یہ شجر تھا اس میں اگر دیمک لگ رہی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دیمک کو کھورچ کر کے پھیک دیں تاکہ بقیہ درخت جو ہے وہ ترو تازہ رہے ایسا نہ ہو کہ وہ پورا درخت جو ہے وہ دیمک کھا جائے چنانچہ داللوم دیوبند کے اساتذہ نے اس وقت تفصیلی موقف ظاہر فرمایا جو شخص ان باتوں کا قائل ہے وہ شخص جو ہے اہل سنت والجماعت کے طریقے سے ہٹی ہوئی باقاعدہ اس کا اہل سنت والجماعت کے طریقے سے انحراف منعرف ہونا اس کو واضح کیا گیا اور اس کو باقاعدہ عام کیا گیا اب اس کے بعد کچھ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ وہ تو حضرت نے رجوع کر لیا تھا میرے بھائیوں سنو رجوع کیسے ہوتا ہے جس طرح کی غلطی ہوتی ہے اسی سطح کا رجوع بھی ہوتا ہے سمجھ نہیں بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں جس طرح کی آدمی غلطی کرتا ہے اس غلطی کو صدارنے کی بھی اسی سطح پر جس سطح پر اس نے غلطی کی ہے اگر میں نے اسٹیج پر آ کر کے کوئی غلط بات کہی ہے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ میں پھر اسٹیج ہی پر اپنی اس بات کی تردید کر دوں یہی ہمارے اقابل کا طریقہ رہا ہے میرے بھائیوں یہ دیکھئے یہ دارلوم دیوبند دارلوم دیوبند اس کو اپنا کام سمجھتا ہے اور دارلوم دیوبند کا کام تھا کہ بھائی ہم صحیح بات بتا دیں اب کوئی مانے نہ مانے یہ اس کا کام ہے زبردستی کسی سے منوایا نہیں جائے گا حکم شرعی بیان کر دیا جائے گا مخاطب کی غلطی واضح کر دی جائے گی صحیح بات کیا ہے وہ بیان کر دیا جائے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو علماء ہمارے ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے کی باتیں جو آپ سنیں یا آپ تک پہنچیں تو آپ اپنے وقت اپنے مقامی جو اچھے مستند علماء ہیں ان سے رجوع کر لیا کریں وہ جیسا بتائیں اس کے مطابق آپ عمل کریں اس لئے دعوت و تبلیغ کی سرپرستی پہلے بھی علماء نے کی ہے آج بھی علماء اکرام معاف کیجئے گا میں علماء اکرام سے شکایت کرتا ہوں علماء نے اس کام کی سرپرستی نہیں کی جس کے نتیجے میں یہ نوبت آئی ہے اگر ہر علاقے کے علماء اس اپنے ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے کریں گے انشاءاللہ کام خراب نہیں ہوگا آپ لوگ اپنے علاقے کے علماء پر اعتماد اور بھروسہ رکھیں گے انشاءاللہ اور جس طرح سے وہ جو مشورہ دیں گے اس کے مطابق آپ عمل کریں گے دعوت و تبلیغ کا کام بھی انشاءاللہ اچھا ہوتا رہے گا اور معاشرے کے اندر خیر پھلے گا پھولے گا اور کوئی شر اور کوئی مصیبت انشاءاللہ ہمارے قریب نہیں آئے گی اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا